بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہی خواتین کے عالمی دن کو منایا گیا یونیٹن نیشن میں اور آج میرے کچھ دوستوں نے میرے علم میں اضافہ کیا شاید میں سوشل میڈیا پر کم وقت دے پاتا ہوں مسروفیات کی بنا پر کہ جہاں ہم اپنی خواتین کو انکرج کر رہے ہیں تو پاکستانی خواتین بھی بڑا نام روشن کر رہی ہیں پاکستان کا یہ ایک ہماری تنظیم ہے یہاں پر نان پولٹیکل غیر سیاسی فلاہی تنظیم ہے پاسو جس کی سربراہ ہیں ڈاکٹر اتیہ میں ذاتی طور پر انہیں جانتا ہوں بڑی اچھی خاتون ہے اور میں نے دیکھا ہے میں ویٹنس ہوں کہ وہ کمیونٹی کی بڑی خدمت کرتی ہیں اور ایک مسلسل کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کی ان خدمات کو ریکنائز کیا گیا ہے یو ایسے میں یہ بڑی خوش آئین بات ہے اور انہیں پریسیڈنشل اچیومنٹ اوارڈ دیا گیا ہے اس سے یقیناً ان کی حوصلہ وضائی ہوگی وہ اور زیادہ کام کریں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی کو پی 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 یو ایسے کو بڑا فخر ہے ڈاکٹر اتیہ پہ اور انہوں نے پاکستان باکستان کے ایمج کو بھی بیلڈ کیا ہے باکستان کے نام کو بھی روشن کیا ہے اللہ تعالی ڈاکٹر اتیہ کو سلامت اور محفوظ رکھے اور انہیں حمد دے توفیق دے کہ وہ اسی طرح انسانی خدمات کو جاری رکھیں کیونکہ یہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے شاید فرضی عبادت جو ہے اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے حقوق العباد حقوق العباد کی جو ہے نا معافی نہیں ہے اللہ کے ہاں بھی تو یہ تو آپ نے اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے جو بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے انسانوں کی مدد کرنا اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا یہ عبادت کا بڑا احسن طریقہ ہے اور احسن فریضہ ہے جسے طریقہ ہی کہہ دوں گا فریضہ تو نہیں ہے لیکن بڑا اہم ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور دیار غیر میں رہنے والوں کو اور پاکستان میں پوری دنیا میں لو سب کو سلامت رکھے اللہ حافظ